نسیح یسو میرے عزیز بہن بھائیو آپ سب کو میری درست اسلام میں میسیز نیلم پرویز آج آپ کے سامنے نیا آہد نامہ اس کی آخری کتاب مکاشوہ اس کے دو باپ کی تلاوت کروں گی یسو نسیح کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں لکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے دو باپ عفض کی کلیسیہ کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لی ہوئے ہیں اور سونے کے ساتھوں چراغدانوں میں پھرتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشکت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تُو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہنے ہیں اور ہیں نہیں تُو ان کو آزما کر جھوٹا پاتا ہے اور تُو ثبت کرتا ہے اور میں نام کی خاطر مسئیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں مگر مجھ کو تُو سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے بس خیال کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اگر تُو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا اور بتا تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تُو نپولیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جس سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح قریسیوں سے کیا فرماتا ہے جو گوالے بائے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کی فردوس میں ہے پھر کھانے کو دوں گا اور سمرنا کی قریسیا کے پرشتہ کو یہ لکھ کے جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہو اور وہ بھی یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مسئیبت اقریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے باس کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو دس دن تک مسئیبت رہو گے جان دینے تک بھی وفادہ رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوگا سنے کے روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا اور پھر گومن کی کلیسیاں کو فشتہ کوئی لکھ کے جس کے پاس دو دھرے تلوار تیز تلوار ہے وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں سے اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر امار رکھنے سے انکار نہیں کیا لیکن مجھے چند باتوں کی تو سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ برام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے برک کو اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اس طرح نکولیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں پس توبہ کر نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے موں کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے پشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا اور تھوہ تیرا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے خدا کا بیٹا جس کی آگ کے شولہ کی مانت اور پانخ خالص پیزل کی مانت ہے یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت عیضہ بل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی مولت دی مگر وہ اپنی حرام کار اسے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ نہ کرتے ہیں اگر اس کے اسے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مسئیبت میں پھساتا ہوں اور اس کے اس پرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاں کو معلوم ہوگا کہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا میں ہی ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک اس کے کاموں کے معافت بدلہ دوں گا اگر تم تھوا دی رہا کہ باقی لوگوں سے جو اس طرح ان کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو کر یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بہجنا ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے معافت آخر تک عمل کرے میں اسے کاموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کے کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہو سنے کہ روح خلیسیاں سے کیا فرماتا ہے آمین خداونت کے زندہ اور جلالی کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداونت کا شکر اور عرص کی برکت ہو آمین جب